السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ببلو ڈاکٹر صاحب آپ درد کے بغیر دانت نکال لیتے ہو ڈاکٹر بولا نہیں ببلو نے کہا میں تو نکال لیتا ہوں ڈاکٹر بولا وہ کیسے ببلو بولا ہی 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 ایسے مریض ڈاکٹر صاحب مجھے بہت سردی لگتی ہے ڈاکٹر بولا میں یہ تمہیں تین سویٹر دو رزائیاں اور ایک ہیٹر لکھ کر دے رہا ہوں باقائدگی سے ان کا استعمال کرنا ایک بے وقوف اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا ان کا ٹیسٹ ہوگا بے وقوف بولا ٹیسٹ چھوڑیں ونڈے کروالیں ڈشتدار انکل او بیٹا زندگی میں کیا کروگے پپو بولا کچھ بھی کر لوں گا انکل لیکن کسی کے گھر جا کر ایسے سوال بالکل نہیں کروں گا ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے بھائی صاحب نے بھی سٹائل میں جواب دیا بھائی جان سارے ڈاکٹر دانت والے ہی ہیں کوئی بینا دانتوں والا نہیں ہے سوچو اگر ڈاکٹر فلموں بناتے تو فلموں کے نام کیا ہوتے کبھی خانسی کبھی سردی کہو نہ بخار ہے ٹی بی نمبر ون ہم بلڈ دے چکے سنم آدمی ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں مجھے بہت عجیب بیماری ہے نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے نہ سواؤں تو نیند آتی ہے اور زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہوں ڈاکٹر بولا ساری رات دھوپ میں بیٹھا کرو ٹھیک ہو جاؤگے ڈاکٹر اگر تم سگرٹ نہیں پیوگے تو تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی مریض بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کل میں نے سگرٹ نہیں پیا تو دن ہی نہیں گزر رہا تھا ڈاکٹر اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو مجھے خوشی میں کیا دوگے مریض بولا جناب میں قبریں خود دیتا ہوں آپ کے لئے بھی ایک قبر خود دیتا ہوں ایک موٹا آدمی اوچھی عمارت سے گر گیا جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا میں زندہ ہوں ڈاکٹر بولا آپ تو زندہ ہیں لیکن جن صاحب پر تم گرے تھے وہ مر گئے ہیں ڈاکٹر آپ کے تین دانت کیسے ٹوٹے مریض بولا بیوی نے روٹی سخت بنائی تھی ڈاکٹر نے کہا تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے مریض بولا جی وہی تو کیا تھا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے